ناظرین وہ امارت جو بہت جلد برج خلیفہ سے بلند ترین امارت ہونے کا اجاز بھی چھین لے گی دوہزار تیرہ سے دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ ہے لیکن بہت جلد ہی یہ ریکارڈ اس سے چھین لیا جائے گا کیونکہ کئی برس کے تاکیر کے بعد سو دیا کہ جدہ امارت کی تعمیر پھر سے شروع ہو گئی ہے اور دوہزار تیرہ میں جدہ ٹاور کی تعمیر کا کام ہوتا تھا پھر رک جاتا تھا اور کافی عرصے سے تو بلکل ہی اسٹوپ تھا مگر گزشتہ دنوں جدہ ٹاور کی تعمیر پھر کی کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے اور جب یہ امارت مکمل ہو جائے گی تو یہ دنیا کی بلند ترین امارت قرار پائے گی جس کی بلندی 3260 فٹ ہے یہ دنیا کی پہلی امارت ہوگی جس کی بلندی ایک کلومیٹر سے زائد ہوگی جبکہ اگر دوبائی ٹاور کی بات کی جائے تو 163 منزلہ برج خلیفہ کی بلندی ہے اور 2722 فٹ ہے تامراتی کمپنی کی جانب سے امریکہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلتیق کی گئی ہے کہ جدہ ٹاور جو ہے اس کی تعمیر دوبارہ شروع ہو گئی ہے برسوں کی تاخیر اور مسائل مالیاتی مسائل جو تھے ان کی وجہ سے تعمیر جو تھی وہ کافی رک گئی تھی اس کے بعد کوویڈ کی وجہ سے بھی کام رک گیا تھا اور اس کی وجہ سے تعمیر کا کام کافی سٹوپ ہوا تھا اس کی تعمیر کا منصوبہ 2008 میں سامنے آیا تھا اور تامراتی کام 2013 میں شروع ہوا تھا 2018 میں تامراتی کام روک دیا گیا تھا کوویڈ 19 کی وبا کے باعث اور 2018 میں جب اس کی تعمیر رک گئی تھی تو ایک تائی عمارت مکمل کر لی گئی تھی اور اب دوبارہ اگین کنٹینیو کیا جا رہا ہے تامراتی کمپنی کے مطابق جدہ ٹاور کو چار سے پانچ سال لگیں گے ابھی مکمل ہونے میں ابھی بھی اس کو چار سے پانچ سال درکار ہیں یہ 170 منزلہ عمارت ہے جس میں ہوتلز، اپارٹمنٹ، دفاتر اور آؤٹ ٹیک اور دیگر تامرات سے لیس ہوگی اور پہلے اس کی تامراتی لاغت جو تھی وہ دو ارب ڈالر لگائی گئی تھی لیکن کام رکنے کی وجہ سے اب اس کی لاغت میں بھی اضافہ ہو جائے گا لیکن اب اس کی لاغت میں کتنا اضافہ ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا گیا ہے موسیقی